اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں اور خوش عباد رکھیں آمین سومہ آمین تو جی آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے بہت ہی زبردست اور کوئی سا ڈیزرٹ لے کر حاضر ہوئی ہوں انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ بہت ہی پسند آئے گا اور بہت ہی کوئی کیا بن جاتا ہے اور یہ ڈیزرٹ میں تیار کروں گی مشمالوز کے ساتھ اور اس میں میں ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ شامل کروں گی اور یہ انرجی بار بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک پین اور اس میں میں شامل کر رہی ہوں تقریباً پچاس گرام یا دو کھانے کے چمچ آپ لے لیں گے بٹر انسالٹیڈ یا سالٹیڈ جو بھی آپ چاہیں بٹر لے سکتے ہیں اور اس کو میں کروں گی ملٹ بٹر کو اور یہ ڈیزرٹ بہت ہی زبردست بنتا ہے اور بہت ہی پسند آتا ہے بچے بڑے سب کھاتے ہیں اور بڑے پارٹیز پر آپ ضرور یہ بنائیں بچوں کے لئے جو بچے ڈرائی فروٹ نہیں کھاتے اس طرح سے وہ یہ ضرور کھائیں گے اور آپ ضرور گھر پر بنا کر بچوں کو دیں بڑے بھی کھائیں بہت ہی مزے کا یہ بنتا ہے تو یہاں پر بٹر جو ہے وہ ملٹ ہو گیا ہے تو اس میں میں شامل کر رہی ہوں ایک سو چالیس گرام کا پیکٹ تھا جو ماشمیلو وہ میں نے شامل کر دیا ہے اور ہلکے ہلکے ہاتھ سے ہم ہلاتے جائیں گے ملٹ ہوتے جائیں گے چھوڑنا نہیں ہے ہم نے ہلاتے رہنا ہے اور آنچ ہماری جو ہے وہ میڈیم ہے یہ دیکھیں آنچہ آنچہ یہ سارے ہی جو ماشمیلو ہیں وہ ملٹ ہو رہے ہیں اسی طرح سے ہلکے ہاتھ سے ہم نے اس کو ہلاتے رہنا ہے اور اب میں اس میں شامل کروں گی ایک کپ ڈرائی ملک اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم شامل کریں گے پہلے میں نے اس میں آدھا ایٹ کیا ہے اچھی طرح سے مکس کیا اور اب باقی کا شامل کر کے اور اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ہم نے کوک سے اس کو مکس کرنا ہے اچھی طرح سے ساری سائیڈوں سے ہم اس کو مکس کریں گے اور ڈرائی فروٹ جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی کے شامل کر سکتے ہیں فلیم میں نے آف کر دیا ہے اور یہاں پہ میں نے بادام اور پستے لیا ہے اگر آپ چاہیں تو کٹ کر کے آیٹ کریں لیکن میں نے اس میں ثابت ہی آیٹ کیا ہے یہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں کٹنگ کے بعد اور میں اس میں کلرنگ کے لیے تھوڑے سے شامل کروں گی ٹوٹی فروٹی ریڈ کلر کی کہ اچھا سا کلر آج ہے ٹیمٹنگ سائی ہے ہمارا جو ہے ڈیزرٹ تیار ہو اب میں اس کو فلیم سے اتار لوں گی جلدی سے اور یہ ایک ٹری میں نے لے لی ہے اس کو گریس کر لیا ہے اس میں میں اب یہ جو ہمارا تیار ہو رہا ہے ڈیزرٹ وہ شامل کر دوں گی اور یہ چھپکے گا تھوڑا آپ کے چمچ کے ساتھ بھی ٹری کے ساتھ بھی اور آپ یہ کریں کہ آپ نے جب اس کو کسی بھی ٹری میں سیٹ کرنا ہے یا تو آپ سلیکون کا کوئی پین لیں ٹری لیں یا آپ بٹر بیپر لگائیں کیونکہ مجھے بہت مشکل ہوئی ہے اس کو نکالنے میں تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے اور تھوڑے سے ڈرائی فروٹ میں اوپر گارنیشنگ کے لیے لگا رہی ہوں تاکہ یہ زیادہ خوبصورت لگے زیادہ ٹیمٹنگ ہو جائے ڈیزرٹ اس طرح سے یہ میں تھوڑی سی ٹھوٹی فروٹی بھی لگا رہی ہوں اس کے اوپر وہ تھوڑا سا پریس کر دیا ہے اور تھنڈا ہونے کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے میں یہ سیٹ ہو جائے گا ڈیزرٹ ہمارا اور اب اس کو نکال لیں گے تھوڑی مشکل ہو رہی ہے مجھے نکالنے میں تو آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی ہے آپ نے بٹر پیپر لگانا ہے یا سیلیکون کی ٹرے لگنی ہے یا مولڈ کوئی بھی آپ لینا چاہیں تو آپ جیسا چاہیں آپ کٹ کریں اس کے پیسیز بنائیں یہ ڈیزرٹ بلکہ تیار ہے کھانے کے لیے اور بہت ہی مزے کا ہے آپ کو بہت پسند آئے گا اور بہت ہی جلدی بن جانے والا ہے اور سردیوں میں تو آپ یہ ضرور ہی بنائیں بہت اچھا لگے گا آپ کو گرمیوں میں کھائیں سردیوں میں کھائیں بہت ہی زبردست ڈیزرٹ ہے یہ یہ دیکھیں کٹ ہونے کے بعد بادام کتنے اچھے لگ رہے ہیں کٹنگ کے بعد یہ دیکھیں بہت ہی زبردست پیسیز نکلے ہیں چھوٹے بڑے آپ جیسے چاہیں ویسے کٹیں اور اگر آپ کو میرے ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو لائک و شیئر ضرور کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو جی اگر اللہ تعالی نے چاہا زندگی اور صحت نے ساتھ دیا تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں اپنے اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ